بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر نیا محمد رفیق اور ہم ایڈابی فوٹشاپ 2024 سیکھ رہے ہیں دیر سٹوڈنٹس لازٹ لیکچرز میں ہم نے کچھ سیلیکشنز ٹولز کے بارے میں پڑھا تھا جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے ریکٹینگولر سیلیکشن ٹول اور اسی طرح ہمارے پاس یہ لازو ٹول ہے اور یہ ہمارے پاس میجک وین ٹول ہے تو یہ تین ٹول ہم نے لاست تین لیکچرز میں سیکھے ہیں آج ہم ان تین ٹولز کی ڈیٹیل کے ساتھ پراپٹیز پڑھیں گے پراپٹیز کے بارے میں سیکھیں گے تو پراپٹیز ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہوتی ہیں کسی بھی ٹول کو جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے کلک کرتے ہیں تو اس کی پراپٹیز ہمیں یہاں پہ شو ہوتی ہیں جیسا کہ اگر میں اس ٹول پہ کلک کرتا ہوں ریکٹینگولر مارکی ٹول تو یہ اس کی پراپٹیز ہیں اب ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھتے ہیں ان تین ٹولز کی ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا رہے ہیں اور جو مین پوائنٹ ہیں ٹپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ہم یہاں ریکٹینگولر مارکی سیلیکشن ٹول پہ کلک کریں گے اور ہماری فرسٹ یہ والی آپشن آن ہے تو سپوس دائٹ مجھے یہ والا بلو ایریا صرف چاہیے سیلیکشن میں اور مجھے اسے کاپی کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا کنٹرول سی کیا اور کنٹرول وی کیا اور مووو ٹول جس کے لئے شارٹ کٹ وی ہوتا ہے سیمپل تو یہ دیکھیں ایک کاپی اور پیسٹ ہم نے بنا لیا اب اسی ٹول کو ہم دوبارہ سے یوز کرتے ہیں اس کی سیلیکشن دوبارہ سے ہم لیتے ہیں تو یہ میں نے بلو ایریا کی سیلیکشن لی اب مجھے بعد میں ضرورت پڑی کہ یہ والا اوپر والا جو سارا ایریا ہے مجھے یہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کرنا ہے کوپی بنانی ہے تو میرے پاس یہ والی سیکنڈ آپشن ہے ایڈ ٹو سیلیکشن یہاں پہ کلک کریں گے اب دوبارہ سے آپ اس سیلیکشن کے اندر سے یا اوپر سے نیچے کی طرف سیلیکشن بنائیں گے تو میں اسی سیلیکشن کے اندر سے اس طرح کر کے سیلیکشن بناتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تچ ہو رہا ہے میرا جو نیو سیلیکشن ہے پہلے والی سیلیکشن کے ساتھ تچ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارا یہ والا کمپلیٹ اوپر کا ایریا سیلیکٹ ہو چکا ہے انکلوڈنگ دس بلو لائن تو اس طرح کر کے ہم ایڈ کر سکتے ہیں سیلیکشن کو پہلے والی سیلیکشن کے اندر ریکٹینگولر سیلیکشن ٹول کو یوز کرتے ہوئے اب suppose that ہمیں یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کہ ہمیں یہ والا ایریا نہیں چاہیے صرف اوپر والا چاہیے تو ہم کیا کریں گے آپشن یوز کریں گے subtract from سیلیکشن یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یہ والا جو ایریا ہے مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو اس طرح کے سیلیکٹ کروں گا تو یہ مائنس ہو جائے گا نیچے والا ایریا اور اوپر والی سیلیکشن ہماری قائم رہے گی تو اس طرح کر کے ہم subtract کر سکتے ہیں سیلیکشن سے اب نیکسٹ ہمارے پاس کچھ اور بھی options ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں normal option آرہی ہے سیلیکشن کی یعنی rectangular جو tool ہم use کر رہے ہیں اس کی normal option ہے سیلیکشن کے لیے یعنی ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی سیلیکشن کر سکتے ہیں ctrl d press کرتے ہیں اب normal سیلیکشن سے کیا ہے کہ میں چاہوں تو یہاں پہ سیلیکشن چھوٹی سی لے لوں جو بھی جدھر بھی میرا دل کرے میں سیلیکشن لے سکتا ہوں ctrl d دوبارہ سے کرتے ہیں اب یہاں پہ normal پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو options ہیں fixed ratio اور fixed size fixed ratio percentage کی بیس پہ ہے کہ آپ پہ اس کو یعنی fixed ratio مطلب کہ one by one یا five by five same ratio کے ساتھ یا different ratio کے ساتھ یہاں پہ سیلیکشن بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں کہتا ہوں two اور ایدھر بھی کہتا ہوں height جو ہے یہ بھی مجھے چاہیے three two and three کی height اور width کے ساتھ میں selection بنانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ measurement دے دی اب میں یہاں پہ اس طرح draw کروں گا تو آپ دیکھیں جتنا مرضی میں بڑا draw کر رہا ہوں جو میری selection بارن رہی ہے وہ اس ratio کے حساب سے بارن رہی ہے width two کے حساب سے یعنی width ہماری کم ہے اور height ہماری زیادہ ہے تو یہ ہم نے ratio کی base پہ selection لی ہے ہم کہتے ہیں fix size اور fix size میں ہم اس کو pixel میں بتائیں گے کہ اتنے size کا مجھے selection لینا ہے تو یہاں پہ 64 pixel by 64 pixel یعنی square form میں ہماری selection بنے گی تو جسٹ ہم کیا کریں گے کلک کریں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا یا پھر آپ یہاں پہ control d پہلے ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 64 by 64 کا ہمارے پاس ایک selection کا rectangle بن گیا میں اس کو کہتا ہوں 200 by 200 تو یہ میں نے اس کو ایک fix size دیا ہے کہ 200 pixel width ہو 200 pixel height ہو تو میں نے یہ selection بنانی ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 200 pixel کی ہماری selection بن گئی تو اس طرح کر کے ہم normal selection ratio based selection اور fix selection لے سکتے ہیں کسی بھی object کی اوکے تو next ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے elliptical marky tool کو کیسے use کرنا ہے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ circle یا ellipse form میں اگر ہم نے selection لینی ہو تو پھر ہم اس کو use کریں گے تو elliptical form کے لیے ہم آ جاتے ہیں اس shape پہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے fix size کیا اس کو normal کر دیں گے تاکہ ہم اپنی مرضی سے selection لے سکیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس طرح گھر کے اس کی selection لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے circle selection لے لی arrow keys کی مدد سے ہم اس کو right left اوپر نیچے جو بھی چاہے move کر سکتے control c کریں و کریں گے اور یہ دیکھیں ہماری ایک copy بن جائے گی دوبارہ سے ہم elliptical tool کی طرف آتے ہیں اور ہم دوبارہ سے selection لیتے ہیں یہ والی چیزیں جو ہیں add کرنا ہے سب ٹریکٹ کرنا ہے یا آپ نے یہاں پہ دیکھیں normal fix size جیسا کہ آپ نے پہلے square shape میں selection ly ratio base یا fix size base اسی درہ آپ circle میں بھی لے سکتے ہیں تو سیم concept ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایک اور option یہاں پہ موجود ہے feeder rectangular اور elliptical دونوں میں use کر سکتے ہیں بلکہ آگے والی selection کی options ہیں ان میں بھی use کر سکتے ہیں تو rectangular میں اگر میں klik کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جو ہماری selection بن رہی ہے وہ corners کے ساتھ بن رہی ہے شاپ corners کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سب سے پہلے ہم normal کرتے ہیں ctrl d press سیلیکشن کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ سے سیلیکشن لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری selection شاپ corner کے ساتھ بن رہی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ corner جو round ہو جائیں سیلیکشن میں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں 20 یا 30 کچھ ہیڈ کرتا ہوں فیدر اور اس کے بعد میں دوبارہ سی selection بناتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری selection round corner کے ساتھ ہوئی ہے تو c کرتے ہیں اور v کرتے ہیں اب اس کو move کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا round corner کے ساتھ ایک selection ہے یا copy یا cutting بنی ہے اوکے تو selection کے لیے ہمارے پاس کچھ اور بھی tips ہیں جیسا کہ اگر میں selection لیتا ہوں اس area کی تو ہم keyboard سے بھی selection کو minus یا plus کر سکتے ہیں suppose that مجھے اس area میں سے فیدر کو ختم کرتا ہوں zero کر دیتا ہوں اور control d press کرتا ہوں دوبارہ سے selection لیتا ہوں اب دیکھیں اگر مجھے اس area میں سے minus کرنا ہے یہ extra area یہاں سے تھوڑا سا تو minus کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ option ہے اس کے لیے یہاں پہ click کرنے کے بجے ہم alt کا button بھی press کر سکتے ہیں keyboard سے alt button press کریں اور اس سے selection لیں تو minus ہو جائے گا دوبارہ سے ادھر سے selection میں add ہو گیا تو alt اور shift کو use کر آپ minus plus کر سکتے ہیں selection کو alt press کریں گے تو minus ہوگا shift پریس کریں گے تو add ہو جائے گا selection اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اوکے تو ہم quick selection کی مدد سے یہاں پہ جو same color ہے اس کو select کر لیتے ہیں جو یہ ہیں کہ اس blue area کو یہ چھوڑ کے blue color باقی تمام جو image ہے ہماری select ہو جائے including یہ white area تو ہمارے پاس شرٹ کٹ کی ہے control shift i اس کو ہم کہتے ہیں inverse selection یعنی جو آپ نے selection دی ہے اس کا الٹا اس کے opposite تو ہمارے اس blue area کو چھوڑ کے اب اگر دوبارہ سے ہم ctrl shift i press کریں گے تو ہم واپس آ جائیں گے اس selection پہ جو ہم نے start میں لی اور باقی سب کچھ minus ہو جائے گا اس کے لئے option یہاں پہ بھی موجود ہے یہ دیکھیں select میں آپ آئیں تو آپ کو یہاں پہ option ملے گی inverse selection جو کے shortcut term use بھی کریں shift plus control plus i تو یہ دیکھیں inverse ہو جائے selection دوبارہ سے کریں گے تو inverse ہو جائے گی سو یہ کچھ basic selection کے tips تھے جو آپ کے ساتھ share کی ہیں لیکن جب آپ practice کریں گے work کریں گے تو کافی ساری چیزیں آپ کو آڑے آئیں گی اور آپ پھر لئے